بسم اللہ الرحمن الرحیم لیاکر گرہ حاضر ہے اب تو امام دوستوں کو شکریہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور کمیٹس کرتے ہیں کونٹیک رکھتے ہیں میں آپ سے رکس کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈیوکیشن ان سیسٹم ان سویڈن میں نے بہت سی ایمیلز فون کالز اسیل کی تھی جو بچوں کے ساتھ موو ہونا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایڈیوکیشن سیسٹم کیسا ہے کیسے ورک کرتا ہے بچوں کے سکول کا کیا ہے اور میرے بچے تیسری کلاس میں پڑھتے ہیں تو کیا کریں گے یہ ایج فیکٹرز تو میں آج ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایڈیوکیشن سیسٹم چار چیزوں پہ بلان کرتا ہے سکول سیسٹم کی بات کر رہا ہوں چار حصے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں سویڈین کے اندر فو شکولہ سے لے کے جسے ڈے کیر یا ڈاکیز کہتے ہیں اس سے لے کے یونیورسٹی تک تمام جو سکول کے پرنسپل اور وائس چانسلوں کو ایک ہی لفظ کہتے ہیں ریکٹر ریکٹر فو شکولہ کا ہو گرونڈ سکول کا ہو جمنیزیم کا ہو یونیورسٹی کا تمام کو ایک ہی لفظ سے ریکٹر سے بلاتے ہیں اچھا میرا ایک فیلڈ ہے ایڈیوکیشن تو میں اس لیے مجھے سے زیادہ نالج بھی ہے اور میں کام بھی کر رہا ہوں پچھلے ساتھ سال سے ایڈر ایکٹر تو مجھے پتا ہے کہ یہ فنکشن کس طرح کرتے ہیں سکول سسٹم سویڈین کے اندر سویڈین کا سکول سسٹم چار حصوں میں آپ کے ایسے کو ڈوائیڈ کر سکتے ہیں پہلا فو شکولہ نمبر دو گرونڈ سکولہ نمبر تین نمبر چار جمنیزیم سکولہ فو شکولہ کیا ہے جبکہ بچے ایک سال کا ہوتا ہے تو تمام پیرنٹس کو رائٹ ہے کہ اپنے بچے جو کام کرتے ہیں یا جو جوب سرچ لوگ ہیں یا جو بیمار ہیں کہ اپنے بچے ڈے کیر میں یا فو شکولہ میں چھوڑ سکیں وہاں پہ جو بچے جن کے پیرنٹس کے پاس کام نہیں ہے جو جوب سرچر ہیں ان کو پندرہ گھنٹے لاؤ ہے اور جن کے پیرنٹس فول ٹائم کام کرتے ہیں ان کو بچوں کو فول ٹائم لاؤ ہے بارہ گھنٹے منیموم صبح چھے سے شام چھے جو جب تک تمام ڈے کیر ہول ایئر کھلتے ہیں صرف ریڈ ڈے اور ویکنڈ پہ باندھتے ہیں ویکنڈ پہ سپیشل ڈے کیر ہوتے ہیں یا فو شکولہ ہوتے ہیں جو بچوں کی ٹے کیر کرتے ہیں سویڈن کے اندر یہاں کوئی کریکلوم اس طرح نہیں ہوتا لیکن ایک لیئرہ پلان ہوتا ہے ایک میتھڈ آف سٹیڈیز جو فالو کیا جاتا ہے فو شکولہ کے اندر فو شکولہ میں لکھتما خون لیئرہ ارلیج ٹی میں ٹیچر ہوتی ہیں جو کہ پلان کرتے ہیں بچوں کی ایڈیوکیشن کو اور اس کو تیکبال کے لیے ان کے ساتھ بانفترے اسے کہتے ہیں یا چائلڈ کیر کی لوگ جوب کرتے ہیں اس فیلڈ میں بہت سی جوبز ہیں اور بہت زیادہ شارٹیج ہے مین پائور کی لیکن آپ کو میں کیونکہ انفرمیشن دے رہا ہوں اس سکول سسٹم کے بارے میں تو میں اسی پہ فوکس کروں گا آپ کا بچہ جیسی ڈے کیر میں داخل ہوتا ہے یہ فو شکولہ میں آپ داخل کرتے ہیں تو وہ ایک سے چھ سال جب اس کی ایج آٹم کے اندر چھ سال ہو جاتی ہے اکتوبر کمنگ میں یا دسمبر سے پہلے تو پھر آپ کا بچہ فو شکولہ سے پہلی کلاس یا پری کلاس کہتے ہیں اسے پری کلاس میں چلا جاتا ہے گرونڈ سکولہ کے اندر گرونڈ سکولہ کے اندر جب پہلا سال ہوتا ہے اس کو فو شکولہ کلاس یا پری سکول کلاس کہتے ہیں وہاں ایک سال جاتا ہے وہاں ان کا اپنا کرکرم ہے وہ اس کو ٹیچر پڑھاتی ہیں لیجٹی میٹ لیرہ رہ وہاں انچارج ہوتی ہے بچوں کی اور میکسیم بچوں گروپ ہوتا ہے اٹھارہ سے لے کے چھبیس تاک ایک کلاس کے اندر اس کو اس کے ساتھ لیو اسسٹینٹ یا ٹیچر کو ایک اسسٹینٹ بھی ملا ہوتا ہے وہاں آنکہ بچے پڑھتے ہیں ایک سال تو پھر آپ کا بچہ پہلی کلاس میں پرموٹ ہو جاتا ہے کلاس ون میں ون سے لے کے سکس تاک اس کو کہتے ہیں گرونڈ سکول گرونڈ سکول کے اندر جو بچے آپ کے پاس ہیں ان کے کلاس تھرڈ میں اور کلاس سکس میں دو ٹیسٹ ہوتے ہیں گرونڈ سکولہ کلاس ون سے لے کے سکس تاک ہوتا ہے پانچویں تاک نہیں ہوتا ون ٹو سکس سکس سو آپ کا بچہ چھ سال آپ کا بچہ سکس ہیر رہا ہے اس میں ڈیکر میں اس سے آگے آپ کا بچہ چلا گیا پھر گرونڈ سکولہ میں تو وہاں سے سات سال سے لے کے آنورڈ تک جب وہ چھٹی کلاس تیرہ سال تک وہ وہاں رہتا ہے سکس کلاس جب اس کی پاس ہو جاتی اس کا نیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے تیسری میں اور چھٹی میں جو تیسری اور چھٹی کا نیشنل ٹیسٹ ہے یہاں پہ ایک چیز نہ بتا دیں یہاں پہ کوئی ریزلٹ سرمینی نہیں ہوتی کوئی ایسا نہیں سینگ کوئی ٹرافی نہیں دیا جاتی کسی بچے ایک بچے دوسرے بچے کو ریزلٹ کا نہیں بتاتا نہ ہی ٹیچر کبھی بتاتا یہاں کسی کو ڈیسن کری نہیں کیا جاتا آپ فرسٹ آئے اور سیکنڈ آئے آپ کو یہ ہے سب کی پروونگ ہوتی ہے اور ان کا ٹیسٹ لیے جاتا ہے اور کلاس ٹیچر ہی ان کا ٹیسٹ مینٹن کرتا ہے وہ آن لائن ہوتا ہے ریزلٹ ہمیشہ وہ فالو کرتا ہے کلاس وان سے لے کے آن ورڈ اس کو بیدومننگ کہتے ہیں یا ان کی اسیسمنٹ سیکس جب آپ کا بچہ پاس کر لیتا ہے تو وہ اس کو بات بچہ لیتا ہے ہاؤگ سٹیڈیئر میں ہاؤگ سٹیڈیئر میں کہتے ہیں ساتھویں آٹھویں اور نومیں کو یہاں دسویں کلاس نہیں ہوتی سکولوں کے اندر ہاؤگ سٹیڈیئر میں تین کلاس ہوتی ہیں ساتھویں آٹھویں اور نومیں تین سال وہاں بچہوں کا پڑھتا ہے پھر اس کا نائن میں جا کے نیشنل اگزیم اگین ہوتا ہے تو جو تیسری اور چھتی کا اور نووی کا نیشنل اگزیم ملا کے سب کو تینوں کو تو آکر بچے کا وہ میرٹ بنتا ہے آگے جمنیسیم کے لیے یا کالیج کے لیے کالی یہاں تین سال کا ہوتا ہے پہلے دو سال سٹیڈی اور تیس سال پروفیشنل سٹیڈی سب پڑھتے ہیں جس فیرڈ میں اپنے آگے جانا ہوتا ہے سب سے زیادہ میرٹ سیم ہوئی ہوتا ہے بیسک سینس میں سب سے زیادہ پھر آگے اسے طرح باقی ہیلتھ کیر میں ووڈ اوم سوری میں بھی کار میکینکس ڈیفرنٹ ایکانومی یہ چیزیں ساری کرتے ہیں جس میں آپ کو بچے کا میرٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے سارے ایک ریڈ ہیں تو ڈیفرنٹ ایکانومی پلاس یا آپ کو وہ اس میں نیتر ویتنسکوپ یا سائنس گروب میں مل جاتا ہے جمنیزی میں آپ تین سال کزارتے ہیں تو ٹوٹل آپ کی سٹیڈی مکمل ہو جاتی ہے جمنیزی کے بعد یہاں تک ہے ایک نائند کلاس تک گرونڈ سکول ہے کمپلسری جمنیزی میں آپ نے کنٹیون رکھنا ہے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا وہ آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے یہاں پیرنٹس کا رول ختم ہو جاتا ہے نائند تک جا کے جمنیزی ہیں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اچھا سکولوں کے اندر کیسا ماحول ہوتا ہے سکولوں میں کلاس تیچر مور نورملی کلاس جو ہوتی وہ میکسیم پچیس بچے ایک کلاس تیچر کے پاس ہوتے جو مہنٹر ہوتا ہے واقعی سوڈیکٹ اس کے شروع ہو جاتے ہیں تیسری کلاس سے آن ورڈ تیسری تاک جب جاتے ہیں بچے تو ان کے پاس دو یا تین تیچر ہوتے ہیں میکسیم آگے جا کے چوتری اور پانچی پھر ہر سوڈیکٹ کا تیچر موسی سکولوں میں وی لیول ہے اور وہ تیچروں سے جن کے پاس لسنس ہوتا ہے تیچنگ کا آگے ساتھویں آٹھویں اور نومی وہاں پہ نورملی ہنڈر پرسنٹ ہر سوڈیکٹ کا ان کو تیچر ملتا ہوتا ہے بچوں کو لیپٹاپ اسیسمنٹ ہے وہ کلاس تیری سے شروع ہو جاتی ہے بعد میں ان کو آگے وہ لیپٹاپ ملتا رہتا ہے جسے وہ اپنی سٹیڈی میں کمل کرتے ہیں سکول کے اندر اور اسی طرح گرم کے اندر بھی جمنیزیم جب شروع کرتے ہیں تو بچہ ریڈی وہاں پہ کالیج لائف میں وہاں پہ اچھا یہاں پہ لانچ تمام بچوں کو سکول میں ملتا ہے صبح جو بچے فری دی داتے ہیں ان کو ناشتر ملتا ہے اور پھر لانچ کا کھانا میں ہمارے لیے بچے جو ویجیٹیرین ہیں ان کو لیدہ کھانا ملتا ہے جو نان ویجیٹیرین ہیں یا جو پک کھا لیتے ہیں ان کو لیدہ کھانا دیے جاتا ہے جمنیزیم کے بعد تین سال اب جمنیزیم کمل کرتے ہیں تو آگیا تھا یونیورسٹری ہیں جب بچے جاتے ہیں تو سی ایس این ان کو جمنیزیم سے ملنا شروع ہو جاتا ہے سنٹر سٹوڈنٹ جو سپورٹ ہے وہ ملتی ہے اور اس کو ہر مہینے آپ جیسے ہی کوئی بچہ سویڈین کے اندر اپنا جمنیزیم کمل کرتا ہے اگر گریجویشن میں جاتا ہے تو بیچلر اس کو کانڈیٹ ایکزیمن کہتے ہیں ان کو چار سال کی دیگری تو موسٹی جو کانڈیٹ ایکزیمن ہیں وہ ہیں بیچلر ڈگری وہ نائنٹی سیون پرسینٹ جو ہے وہ سارے سویڈیش لینگویج میں اگر آپ نے سویڈیش کے اندر ہے سویڈین کے اندر پڑھنا ہے ہاں کئی پیرینٹس نے پوچھا کہ انگلیش سکول ہیں سویڈین کے اندر یہاں پہ انگلیش ڈیکیر بھی ہیں یا فوشکولہ بھی ہیں انٹرنیشنل ڈیکیر بھی ہیں انٹرنیشنل فوشکولہ بھی ہیں انٹرنیشنل گرونڈ سکولہ بھی ہیں سٹوکوں مالموں گوتھن بارگ ہیلسنگ بوری اور جن شوپنگ کے اندر اور اس طرح بڑے شہروں میں اور اس کے بعد آپ کے جمنیسیم نیو پہ کالیج لیول پہ اکثر ہر کمیون نے موسلی ہے انگلیش بھی آپ کر سکتے ہیں سویڈیش میں بھی تاکہ آپ بیچلر جو ہے وہ انگلیش میں آپ کرنا ہے تو انگلیش میں کر سکیں اگر آپ نے سویڈین سے باہر جانا ہے یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی فی نہیں ہے کسی بھی سطح پہ لیکن فوشکولہ میں پیرنٹس کو اپنی انکم کا تین پرسنٹ پی کرنا پڑتا ہے پہلے چھ سال بچہ ایک سے چھ سال تک جب ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ سکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فی نہیں پی کرنا پڑتی نہ ہی آپ کو گرونڈ سکول میں نہ ہاگ سٹڈین نہ جمنیزیم میں اور نہ ہی جو سویڈیش بچے یہاں پڑھ رہے ہیں جن کے پیرنٹس کام کر رہے ہیں یا جن کے پاس پرمنٹ ریزڈنٹس ہیں یا جو سٹیزن سپ ہیں ان کو ان کے بچوں کے لیے یونیسٹری فی اپنی کرنی پڑتی اور آپ کے بچے کو ہر مینسٹری پر ملتا ہے وہ سی ایس این دیتا ہے آپ کو بچے کے ریزڈنٹس کے لیے اس کے ٹریولنگ کے لیے اس کی بوکس کے لیے وہ ٹوٹل ملا کے ان کے ایک بجٹ ہے سٹنڈر جو ہر سال بڑھتا ہے تھوڑا وہ تو اگر آپ کے بچے نے باہر جا کے پڑھنا ہے کہ ریجوشن کرنی یہاں سے تو پھر بھی اس کا ایک پان بنایا جاتا ہے 1.2 ملین 1 ملین تو وہ اس کے ٹرانسفر کر دیتا ہے کونٹ میں سی ایس این کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کی گریجوشن مکمل ہوگی آپ نے چار سال کی ڈگری کر لیے اگر ماسٹر کے کرنا تو سی ایس این آپ کو جب تک آپ فیشتی سکس ایئر کے نہیں ہوتے آپ پڑھ سکتے ہیں سویجن کے اندر چھپن سال تک آپ نے جب بھی پڑھنا ہو گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اچھا بچوں کے کچھ لوگوں نے پیسٹن کیے تھے کہ ان کے بینیفیٹس کیا ہیں ہاں آپ کے بچے اگر ساتھ ہیں آپ کے بار پرمنٹ پر آگئے ہیں یہاں پر یا آپ پرمنٹ ریزنس پر آگئے ہیں یا آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے یا سویڈین کے اندر آپ کا آجسین ہو گئے آپ کے کیس کا تو آپ کے بچوں کو پرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے ان کے چائلڈ بیدراغ بچے کے جو منی ہے وہ دیتی ہے پاکٹ منی وہ تکیون پہلے بچے کی ہے ایک ہزار پچاس کرون دوسرے بچے کی اس سے دو سو کرون زیادہ تیسری کی اس طرح اور بڑھتی جاتی ہے ساتھ ہیں بچوں کے لیے اگر آپ بہت چین کی فیملی آکے ساتھ ہے آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں تو آپ کو بوستد بے دراغ یا ریزیڈنس سالانس ملتا ہے ریزیڈنس سالانس کے ملتا ہے کہ بچوں کے حساب سے وہ ڈوائیڈ کرتے ہیں یا آپ ورک ویزے پہ ہیں یا آپ بزنس ویزے پہ ہیں سویڈن کے اندر سٹوڈن ویزے پہ یہ فسیلٹیز یا ٹیمپریری ریزینس پرامر پہ آپ کو نہیں ملیں گی ہوفیلی کہ آپ کو یہ میرا ٹیٹیوری پسند ہوگا انفرمیشن آپ کو ملی ہوگی اگر اور کوئی انفرمیشن چاہیے بچوں کے بارے میں سویڈنس کے ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں تو پلیز آپ مجھے ایک کونٹیکٹ کیجئے گا میں آپ کی حل کروں گا 00923467540688 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 001 میں 3444688 اور مجھے آپ ایمیل سند کرتے ہیں info at the rate of kg nag.se آپ کو کسی قسم کی بھی ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی سویڈن کے اندر کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہمارے پاس پوری ٹیم میں ہر فیل لیں ہم لوگ آپ کی خدمت کے لئے تیار ہیں اور ہم لوگ آپ کی ٹیم ببششن